جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرامنیشن صاحب بھی تشریف پرمایا ہے اور فائنانس منسٹر صاحب بھی ہے یہ سی سی آئی منسٹر صاحب آپ اگر تولہ سائٹ پہ ہو جائے جیسے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری سی سی آئی کی میٹنگ کب ہوئی ہے سی سی آئی کی میٹنگ کپک کی جو ہمارا فاتح جو مرج ہوا ہے اور اس کی مطابق جو این ایپ سی ایوارڈ کا شیئر چودہ پرسنٹ سے لے کے وہ انیس پرسنٹ ہو گیا ہے اور اس کے مطابق یہ خیبر پختلخواہ کی عوام کا حق بنتا ہے کہ این ایپ سی ایوارڈ میں اس کو انیس پرسنٹ کی شیئر دیا جائے لیکن ابھی تک سی سی آئی کے میٹنگ نہیں ہوا ہے جو انکسٹیٹوشل ہے جو مرج کا ڈیسیجن ہے یہ اس پارلیمنٹ کا مشترکہ متفقہ ہے اور اس پارلیمنٹ نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو این ایپ سی ایوارڈ میں جو شیئر بنتا ہے صبح کا وہ بھی ملے گا اور تین پرسنٹ شیئر اضافی وہ بھی ملے گا جو پنجاب سن بلوچستان خیبر پختلخواہ وہ پاک دے گا ابھی تک اس کی عمل درامت کا کیا پروزیشن ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختلخواہ کی جو بقایجات ہے نیٹ ہائٹر میں اس کو دینے کا کوئی پلان ہے کی نہیں کیونکہ ایک سو گیارہ ایرب روپے یہ صرف نیٹ ہائٹر پراپٹ کی بقایجات رہتے ہیں اور جو اس پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جب یہ قبائل اضافہ کو مرج کر رہے تھی تو یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم دس ازار بلین روپیز دس سال میں دیں گے یعنی ہر سال ایک ہنڈر بلین دیں گے کیا یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت اس کمیٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو انسرجنسی بڑھ رہی ہے ایکسٹیویزم بڑھ رہا ہے ایک کاروبار جو ہے نا بہت بری طرح جو وارانٹیر کی وجہ سے متاثر رہا اور ابھی جو انسرجنسی اس کے وجہ سے متاثر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو لیگل رائٹس ہے اس کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو نمبر ون میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کمیٹمنٹ اس پارلیمنٹ نے کی تھی اس پارلیمنٹ کی کمیٹمنٹ کو پورا کیا جائے نمبر ٹو جو انہوں نے جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پرامنسل صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے پاٹا کی ڈیولپنٹ کیلئے جس میں زیادہ تر مسلم لیگنون کی لوگ ہیں شاید نمائندگی تو وہاں تاریخ انصاب ہی کر رہی ہے ایک چپ انسل کو ڈالا گیا ہے وہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہے تو دیکھیں ایک صوبہ اگر آپ اس کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ اس نے خیبر پختنخواہ کے عوام نے تاریخ انصاب کو اٹھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اس کی لائیبیلٹیز اس کے فنڈ نہیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہیں این ایف سی اوارڈ کے شیئر نہیں دے رہے ہیں آپ مرچ ایڈیا کی جو فنڈ ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پرامنیسٹ صاحب بیٹھے ہیں میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں پرامنیسٹ صاحب سے کہ جناب آپ نے پنجاب میں اپنی طبیعت کا چیف شکٹی چیف پریسٹر کو دیا ہے آپ نے سن میں جتنے اوارڈ پریسٹر ہیں وہ سبائی حکومت کے دیا ہے دیے ہیں یہ خیبر پختر خان نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے یعنی آئی جی پی وہاں ہیں چیف سیکٹری بھی وہاں ہیں وہی ہے حکومت عملا آپ کا پتہ ہے کہ چیف سیکٹری جو آئی جی چلاتے ہیں ابھی تک چھے مہینی ہو گئے چھے مہینی ہو گئے چھے مہینی ہو گئے ابھی تک وہی اوارڈ پریسٹر بیٹھے ہیں جو کہ آپ کی تھی تو میں خیال ہے کہ یہ خیبر پختر خواہ کے ساتھ ظلم ہیں آپ میرہ بانی کریں آپ اس بلک کی وزیراعظم ہیں آپ ایک صوبی کے ایک پارٹی کی ہم آپ کے اوپر ہمارے کافی تراز آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سنتالیس کے لیکن جو بھی ہے جس پوزیشن پہ ہے آپ کی ذبہ داری ہے کہ آپ تمام صوبوں کو اپنے ساتھ چلا جی شکریہ جی ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے ایک گروپ جی ہونرورپل پرائم منسٹر شکریہ نام سپیکر ہونرورپل اسد کیسے صاحب بہت لائک احترام ہیں اور میں نے ان کی جو باتوں کو بہت غور سے سنا اور میرا ان سے ایک بطور سپیکر بھی تعلق رہا ہے تو میں آپ کے خدمت میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کی یہ آپ جانتے ہیں کہ دوزار دس میں پسلہ آخری ایوارڈ ہوا تھا اور چاروں صوبوں نے مل کر اس وقت وزیراعظم محترم جناب یوسف رضا گرانی تھے اور پریزنٹ آسف رضا داری تھے ان سب کی کافشوں سے این ایف سی ایوارڈ ہم نے اس کے پر اگری کیا اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دہشتگردی اپنے اروز پر تھی اور سب سے زیادہ اس کا برانٹ فیس کر رہا تھا ہمارا انتہائی خوبصورت صوبہ کیپی اور بلوشستان اور پنجاب اور سندھ لیکن فرنٹ لائن جو تھے سولجرز وہ کیپی کے تھے اور بڑی بڑی عظیم کروانیاں دی گئیں اس میں کوئی دورائی نہیں بالکل جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھی اسی حوالے سے اس این ایف سی ایوارڈ میں میں خود اس میں شریک تھا بلکہ جو آخری میٹنگ پنجاب میں یوں پھر بلوشستان میں جا کے ہم نے اس کو سائن کیا اور پرائمس یوسف رضا گلانی صاحب کی سربائی میں یہ سارا کام گوا اس میں یعنی صوبوں کے جو حصے ہیں اس سے پہلے جو رکھا گیا وان پرسنٹ شیئر کیپی کا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور ہمیں اس کے پر آج بھی کوئی اتراز نہیں خوش ہی ہے مگر کسی اور صوبے کو اس میں شہری ملا بلوشستان کا بھی جو دہشتگردی کے حوالے سے اگر تھا تو کیپی کے بعد بلوشستان کا حصہ ہے لیکن صرف کیپی کے لئے رکھا گیا اور دوہزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے کیپی کو ملے صرف دہشتگردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشے تھی ان کو آگومنٹ کرنے کے لئے اور وہاں پر دہشتگردی کے حوالے سے کیپی میں نہ صرف ان کی لاؤ انفورسنگ ایجنسیز نے کیپی کے کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے شہاتے دی ہیں بلوشستان کی طرح سند کی طرح اور پنجاب کی طرح لیکن کسی صوبے کو اس میں ایک دہلہ نہیں ملا محاصلہ کیپی کے میں انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے یہ گزارش کروں گا آپ کے خدمت میں اس معزز ایوان کے خدمت میں کہ پانچ سو نوے ارب رپے دیے گئے لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے اوارڈ میں یہ کبھی بھی اوارڈ کیسا نہیں تھا لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں ارز کروں گا اس ایوان کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اس کو بھی ضرور سوچیں کہ پانچ سو نوے ارب رپے آج تک جا چکے ہیں مگر وہاں پر سی ڈی آج بھی نامکمل ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنے چاہتا دوسری بات جو انہیں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سن میں چیف سیکرٹری یا بلوزدان میں میں آپ کے خدمت برز کرن چاہتا ہوں کہ ہم نے تین ناموں کو پینل دیا جو کہ جو ایک ٹرڈیشن ہے تین ناموں کا پینل دیا کے پی کیو اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا بتائیں ہمیں تین نام ان کو دیئے ہیں ان کو اگر وہ نئی پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم خدا نخواستہ تفریق کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کے پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے خوبصورت صوبہ ہے